خیرے کوئی بھی کسی کو پورا تو یاد نہیں ہوگا لیکن جتنا بھی یاد ہے اس میں ہم نے کیا کیا تھا تو مجھے بھی توڑا سا اندازہ ہو جائے گا اس میں ہم نے پڑا تھا کہ روڈ کو کیسے بنانا ہے اور بیلڈنگ کو کیسے ٹون میں پلیس کرنا ہے یہ پڑا ہے اچھا 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 ڈینمو کے بارے میں تو جس طرح میں نے کہا تھا کہ وہ ایک ویجول پروگرامنگ ٹول ہے اس کو ہم انشاءاللہ بڑے ڈیٹیل سے ترد کلاس میں ڈسکس کریں گے اس پہ ہم ایک اگزامپل بھی کریں گے انفرورس کے حوالے سے میں نے بتایا تھا کہ انفرورس پہلے تو میں نے کہا تھا کہ موڈل بیلڈر سے ہم ایک موڈل کرتے ہیں جس کی لیمٹ ٹو ہنڈرڈ سکیر کلومیٹر ہونی چاہیے اور اس میں ہم نے ایک موڈل بنایا تھا جو یہ ہی موڈل تھا یہ موڈل میں ہے اور یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ جو ہے بین یونیورسٹی روڈ ہے اور یہ سارے بیلڈنگ سو یہ موڈل ہم نے بنایا تھا اسے موڈل بیلڈر اور انفرورس پھر ہم نے روڈز کی بات کی تھی کہ انفرورس میں جو ہے اس کے بارے میں تو ایپ آئیے بھائیے ہیں یونیورسٹی روڈ PRAP اور یونیورس ، پھر ہم کی بھی ہے موڈل پھر ہم کی بھی ہے اور جو موڈل پھر ہم کو ایپ آئیہ ہے اس میں ہم ایپ آئیے کے بعد ہم سپسکاتے ہیں باش اور سانتے ہیں اب کی Arrow پھر ہم یا سارے چیزیںد کھسکتے ہیں تو یہ اس کے بارے میں ہم نے کہا تھا پھر ہم نے ایک روڈ بنائی تھی اس کے ساتھ ہم نے پھر بریج انٹرسیکشن اور ہم نے بنایا تھا یہ ساری چیزیں ہم نے ڈسکس کی تھی اب آج کی کلاس میں ہم کیا کریں گے تو ہم نے ہم کیا کریں تو باقی اچ tuç ڈیو خاص، ہم نے پہل دے گا اور ہم نے اچھی ایک سیoudی لیکن سو manger جو جو کی جب Kyreneک مل می شائع جو رجوع ہے ہم نے اچھی اچھی اچھائے اور ہم نے تو چاہت اسی performer اور ہم نے پہلی جوا رجوع سے تعلیم an existing component road to that اسم یہ ہم کریں گے پھر traffic simulations ہم perform کریں گے اور اس کی settings ہم discuss کریں گے traffic simulation میں پھر pedestrian simulations ہم perform کریں گے اور پھر میں dynamo کے بارے میں میں آپ کو ایک overview دوں گا ایک graph ہم discuss کریں گے اور اس graph کو پھر ہم last class میں بنائیں گے اور آخر میں صرف میں آپ اس کو ہم دیکھ لیں گے کہ کس طرح سے dynamo کی مدد سے ہم modeling کر سکتے ہیں اور ہم UI اس کا user interface ہے وہ discuss کر لیں گے تو کوئی question ہے جو میں نے ابھی discuss کیا anyone کس طرح سے کس طرح سے کس طرح سے آپ کو پھر سکتے ہیں جوهی تقریب کا مطور ہ furious زیادہ Ekان�� ہم اس کا اعلان کی بھی ان پ 위에اص mis secure وای Jason یمعWatch جو کامان ہم جیب دور ہم ملتا ہے ملتا ہے ہم ملتا ہے اور یہ دا ہے ملتا ہے as I want to create an assembly تاکہ پیر میں اس کو use کر سکون اچھا تو اس road کو میں اچھا ابھی میں اس میں اور changes کرتا ہوں and let me place some other road components اچھا by the way آپ کے ذہن میں یہ question آنا چاہیے کس component road کو component road کیوں کہتے ہیں so it is because یہ جو ہے یہ component سے بنا ہے تو اس کا کیا مطلب ہے we will click on this insert road components اچھا so let me let me place this curb and gutter in this road so i will click on this and i will click over here here and i will drag then i will drag it to here and then i will let my model to update then you can see that the curb and gutter has been placed to this road یہ آپ دیکھ لیں اچھا یہ صرف دو components میں نے اس میں place کر لیے ابھی جو بھی existing condition ہو یا جو بھی road ہو جو بھی component میں اپنے road میں ڈالنا چاہوں وہ میں کر سکتا ہوں based on the design or based on the existing condition which i want to model تو وہ میں کر سکتا اس کو دیکھ لیں کہ آپ کے پاس جو بھی design ہو یا اگر آپ existing condition model کر رہے ہو وہ آپ کر لیں یہ میں نے assembly road assembly میں نے create کی اور آپ کو یہ بھی clear ہوگا ہوا ہوگا کہ what is component road so is it clear now yes sir achha ok so let me proceed achha abhi is 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 road assembly ko mein save kar kar raha hum so that i should reuse this again so what i have to do is i have to again right click and under this road assembly i will say that add this assembly to my library so i will click add to library and i will because i have now i have to tell to the software that which section i want to i want that i should save that as my new assembly so let's suppose this section so now the name of that assembly i will say it is let's suppose i would say let's suppose it is university road it is university road and i will say okay now that assembly now it has been created now i want to okay i want to use that assembly now again so what i have to do is i have to click on this component road and under this assembly i have to click on to land and then i have to search that name university road so you can see that university road has that road has now been saved and when i click so and i want to use that so click that same procedure and double click again so you would see that assembly which we have a couple of seconds ago that we have created now that same assembly would have been created again so that same assembly that same university road so clear sorry at this point would have been clear to you that how we can create road assembly and how we would use that assembly again so any question in this anyone what is bookmark and proposal anyone on موسیقی 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 تو یہ یہ پروپوزل ہم اس لئے کرتے ہیں اچھا اوکے بدھاوٹ واسنده نمج ایتایم what we will do is that we will go to traffic simulation what is traffic simulation traffic simulation کیا ہوتا ہے let me clear let me delete this roll traffic simulation what I have to do is that I have to go to this analyze type and under analyze type I would click transportation and then I would click traffic simulation previously I would say that delete this traffic area then I will click traffic simulation and I would select suppose I would select this area traffic simulation so what I have to do is I have to click or here and then and then this area and this area and double click so this is my area on which I want to do the traffic simulation let me create a quick simulation these are the demand let's suppose demand boxes boxes let me create a quick simulation let me create a quick simulation let me create a quick simulation just to see visually stars moving in my model so it will take time and to simulate what are these boxes so this is what are these boxes so this is what are these boxes so this is what we have to say demand in and demand out so we have four boxes so اس کا جو matrix بنے گا وہ 4 x 4 ہوگا 4 x 4 کا مطلب ہے کہ 16 i would have 16 boxes if i could say that کے فار اگزامپل ابھی یہ باکس ہے چاہیے آپ کو ویڈوالی بڑی آسانی سے سمجھ میں آ جائے گا we will wait let it take its time یہ ہمارے پاس یہ پلیئر آ گیا اچھا اس میں میں let me start this simulation اچھا یہ ابھی اس کو میں تھوڑا سا زیادہ کرتا ہوں اچھا 10 کرتا ہوں چاہ آپ آپ دیکھ رہے ہیں ایک گاڑیا اس میں جا رہی ہے سپیڈ بہت زیادہ ہے تو سپیڈ کو میں تھوڑا سا کم کرتا ہوں چھا آپ دیکھ رہے ہیں اس میں یہ گاڑیا جو ہے جا رہی ہے چھا آپ دیکھ رہے ہیں اچھا میں اس کو اس کے کنالے سے زگر کرنا چاہوں جا یہ آپ دیکھ لیں اس کا یہ مطلب ہے کہ یہاں پر جو ہے گاڑیا زیادہ رکھے گی یعنی کہ ٹیفک زیادہ ہوگا ایٹھا گیا کہ یہ مطلب ہے کہ کہ یہاں پر آیا جو ہے گاڑیا زیادہ رکھے گی یعنی کہ تیفک زیادہ ہوگا یہاں پر آپ کو ابھی پتہ چل جائے گا کہ یہاں پر گاڑیا رہے زیادہ رکھی گی یہاں پیچھ میکنی ہے یہاں پیچھ مڈیزیدن جائے گی جو لین ہے جو تفیک کی جو لیند ہے that is 48.3 feet لیکن جو 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 ستندر ہے ستندر ہے سو this red color show that we have some problem or hair and this blue color it is that we have some issue so any question in this traffic simulation if there is no question then we will proceed سر میرا ایک question جی جی کریں سر یہ تو ہم نے ایک چھوک ایک دو تین روڈ سلیٹ کر کے ایک اس کا geofence انٹائب کر دی کہ اس میں ہمیں traffic simulation کر دے اگر ہم ایک only single road ہم کرنا چاہتے ہیں جس میں ایک animated traffic یہ ہمیں کر سکتی ہے both sides سے ایک single road بھی کر سکتی ہے جی سنگل road ہم اس میں کس طرح کریں گے اچھا single road آپ جو ہے یہ اپنا area جو ہے وہ وہ single road کو ہی صرف select کر لیں ابھی جس طرح میں نے یہ آپ کو دکھا ہے کہ میں نے یہ area select کیا ہے تو آپ جو ہے اس area کو صرف اتنا ہی کر لیں یہ جو میرا cursor ہے so then it will be that single road only لیکن single road میں آپ کیا کریں گے کیوں کرنا چاہیں گے کیونکہ اس میں تو کوئی نہ کوئی intersection ہے نہ کوئی وہ ہے اس کو کیا کہتے ہیں roundabout ہے اور سمپلی آپ اس میں گاڑیا آئے گی اور چلی جائے گی اس میں تو کیا آپ analysis کریں گے سنسر میں analysis نہیں کہہ رہا میں جو animated video ہے ایک project کی وہ اگر میں بنانا چاہوں تو میں اس پر اس کے لیے سوچتا تھا صرف animation اچھا آپ اس لے کر ابھی یہ تو ایک transportation engineering کا ایک topic ہے ایک subject ہے traffic simulation تو آپ جو آپ جس کی بات کر رہے ہیں وہ تو آپ آپ کو پھر جو ہے 3D max وہ بھی کر سکتے ہیں ہم 3D max کو infra work کے ساتھ couple کر کے ایک after effects بھی ایک tool ہے اس کے ساتھ couple کر کے ہم show کر سکتے لیکن یہ جو میں بات کر رہا ہوں that is the topic of transportation engineering اس میں ہم let's suppose اگر average delay ہے تو ہم پھر وہ design کو change کریں گے ہم دیکھیں گے کہ ہم intersection کو کس طرح سے اس کی change کر لے یا traffic signs کو ہم change کر لے کہ ہمارے پاس کے delays نہ آجائیں تو آپ میرے بات سمجھ رہے ہیں thank you sir پھر کو میں سمجھ گئے تھا سمجھ سمجھ صحیح تو ابھی یہ تو ایک quick simulation تھا ہمیں ایک idea ہو گیا کہ quick simulation ہم run کر سکتے ابھی میں اگر demand in or demand کو change کرنا چاہوں تو ہم ایک اس طرح کروں گا تو اس کے لئے ہم what i have to do is that i have to right click and go to a traffic analysis panel TAP so اس کو میں click کروں گا and this traffic simulation okay چا میں اگر by default یہ مجھے quick simulation اور تین چار اور simulations morning time میں اور اس طرح مجھے دے رہا ہے لیکن میں اگر اپنا custom analysis کرنا چاہوں تو اس کے لئے مجھے کیا کرنا ہوگا is that i have to go to this traffic analysis panel تو اس میں جا کے میں آپ کو طریقہ بتاتا ہوں کہ کس طرح سے میں یہ demand کو change کروں let's suppose i want that from here there are many hours cars road سے ہم traffic analysis panel کو open کریں تو ہمارے پاس یہ ui ہو گا وہ جو infoborx والی ui ہے وہ change ہو جائے گی so یہ ui show ہو جائے گا ہمارے پاس اچھا یہ traffic analysis let's suppose i want that from here there are more cars than from here اب quick simulation میں تو ہمیں ہمیں سادھا سے ایک same demand and demand out مجھے assign کیا کیا ہوا تھا لیکن real condition میں تو ایسا نہیں ہوگا real condition میں تو it would be possible that from here there are more cars so what i have to do is that from here you can see that this simulation i would i have to create new simulation so i have to click this plus sign and i would rename this so i would rename this to what should i call i would say university road simulation university road simulation and i would press ok one thing is that i would like to say is that previous جو ہمار پاس infra words کے versions ہے 20 20 2019 اس میں traffic simulations نہیں ہو سکتی تو صرف جو ہے اگر ہم کرنا چاہے تو ہمیں 2021 install کرنا ہوگا اور یہ پہلے cloud میں ہوتا تھا ابھی locally جو ہے traffic simulation ہم سکتے ہیں so you have to install 2021 infraworks میری اچھا اس ہم کس مطلب ہم مجھل کرتے ہیں وہ ہم withm کے ساتھ کبھل کر سکتے withm ساب وی کے ساتھ اچھا wism کو میں نے یوز نہیں کیا لیکن جو ہمارے ٹیچرز تھے ان سے میں نے سنائے کہ وہ بھی ایک اچھا ٹول ہے تو میں نے یوز نہیں کیا آپ دیکھ لیں خود سٹیڈی کر لیں کہ اس کے ساتھ اس طرح کپل کر سکتے اور آپ کمپیر کرے کہ پی ٹی وی ویزم کی جو وہ ہے خوبیہ ہے اور فنکشنلیٹیز اور جو آٹویٹس انفروورس ہے اس کی کیا فنکشنلیٹی ہے اس کو آپ کمپیر کر لیں لیکن میں نے جو آٹویٹس انفروورس کو سٹیڈی کیا ہے جو سیجھا ہے تو اٹس کائٹ یوسفل ٹول فار اربن ڈیزائن اور فار دا ٹرانسپورٹیشن انجینئرنگ اور اس میں ہم آپ خود بھی سٹیڈی کر لیں اس میں ہم جو موبیلیٹی پیڈیسٹرین سیمیلیشن ابھی اگر ٹائم ہوا تو ہم کر لیں گے کہ اس میں ہم یہ بھی ہم کر سکتے ہیں جو ابھی جس طرح سے کوئیڈ نائنٹین آیا ہے کرونا تو جس طرح ہم کہتے ہیں کہ چھے فوٹ کا فاصلہ ہونا چاہیے تو وہ بھی ہم کر سکتے ہیں کہ اس سیمیلیشن کے ساتھ کہ پیڈیسٹرین سیمیلیشن ہم کریں اور ہم ایک پاتھوے اگر ہم لیٹس اپوز ایک ائرپورٹ ہے اس میں ہم یہ پاتھوے اگر ہم ڈیزائن کرنا چاہے کہ ایک کاؤنٹر کے ساتھ لوگ آ رہے ہیں اور اس کو ہم کس طرح سے ڈیزائن کریں کرونا کو دیکھتے ہوئے اور تو وہ بھی ہم کر سکتے ہیں ڈیزائن کرنا چاہے ممنہ ہم ہم بکے ہم کے ہم ڈیزائن کرنے ہم ڈیزائن کرنے ڈیزائن کرنے so it is demand 6 now to change this demand 6 what i have to do is i have to go to under this demand tab i have to go to demands and then as i have mentioned that uh this is the demand matrix so we have four uh areas over here one two three and four from where the traffic is generating from where the vehicles are coming so uh as you can see that here i have uh i have uh four cars four uh matrix so if i uh uh click on this one so it is this area that from here uh for this from this one to two i have three vehicles and if i press this so again i have this uh three vehicles so let me change this uh let me say that it is um it is 40 vehicles uh again i will say let me let me say it is 20 vehicles based on the study based on the data which i have obtained from whatever source uh if it is available on the internet if i have studied it on the uh if i have collected uh uh it from the pda uh let me say this so from that data i have to fill this matrix and now here i have uh may it's go uh isi tarah say fill karraho randomly let me say it is 10 and these are all fine i think uh let me then change these so um then i have to say okay and then now this demand 6 has been changed now now under this demand 1 and this am10 i have to do is i have to go to i have to change this i have to say that it is demand 6 so uh i will change here demand 6 and then again i will activate this simulation and then from the traffic analysis panel uh i can also run the simulation and from the infoworks ui i can also run the simulation so i here i will run the simulation and the traffic analysis panel so i have to click again and you can see you would uh be seeing that from here more vehicles are generating uh now so um موسیقی 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 and go to again on this demand matrix achat no it is it is the same i don't know why but let me again change this 20 20 and 20 and press ok and this is demand 6 and again there is simulation now i think now here you can see that more vehicles are coming from this from this area as i have changed the demand now is there any question in this you can see that now there is more delay more the length of the of the line the traffic is is more now if i want to now if i want to 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 see this in the infoworks in the window so what i have to do is under this cloud i have to press this sink when i click this and i will close this again now under this simulations i would click on university road simulation and run this simulation again now it will be visible in this ui user interface of infoworks this analysis this traffic analysis which we have named as university road simulation so any question in this question all clear question let's say the speed is again 10 and you can say you can see over here that we have increased the demand route so you can see here 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 جو ہے ہیلو سر ایک کوششن ہے سر جی جی پوچھ لیں سر ہمارا فائنل یہ رہے اور ہم انفراؤرک کی اور 3D میکس کی سر اس دونوں کی ایولویشن کر رہے ہیں تو ایولویشن کے بعد دونوں سفٹویئر سے جو ریزلٹ ملے گا اس میں ہم کون سی چیزوں کو مدنظر رکھیں گے سر ریزلٹ کے بارے ایولویشن کے درمیان اچھا آپ مجھے بتائیں کہ آپ جو ہے انفراؤرز کو کس یوز کون سے ایریا میں یوز کر رہے ہیں اور 3D میکس کو کون سے ایریا میں یوز کر رہے ہیں سر دونوں کو دونوں کو سر بریج ڈیزائننگ میں یوز کر رہے ہیں سر بریج ڈیزائن میں آپ مجھے بتائیں کہ 3D میکس آپ کو کیا مدد دے گا سر ان دونوں کی ایولیویشن ہم کر رہے ہیں سر اچھا 3D میکس تو آپ کو ایف آئی کو سی ایڈ رینڈرنگ ٹھول ایک رینڈرنگ ہماری لے کر کرتا ہے اور ایک چیز کو ایک ویجوالائز کرتا ہے لائٹنگ انالیس اس کے لئے میرے خیال سے وہ ہم یوز کر رہے تو بریج میں مجھے سی 3D کی بات کر رہا سر اچھا سی 3D کی بات کر رہے اچھا آپ اس کو اس طرح میں جو آپ کو مشورہ دوں گا کہ آپ ایک ورک فلو بنائیں ایک ورک فلو کا مطلب یہ کہ ایک بریج ڈیزائن میں ہمارے پاس اچھا آپ کو سپرویزر کون ہے اگر آپ نام بتا سکیتا سپرویزر ہمارا ایو سبی نہیں تیچر سر وہ حفیظ الرحمن اچھا چھلے دیگ یہ یہ i have no idea about this teacher سر آپ صرف یہ بتائیں کہ اگر اسی سفٹویر سے کسی بریج کی ڈیزائننگ کریں گے تو کون سے پرسپیکٹیو ہم آپس میں کمپیر کریں گے کون سا ڈیزائننگ صحیح ہے کون سا فیزیبل ہے کون سا ایکنامیکل ہے سر آپ صرف یہ بتا دیجئے اچھا صحیح ابھی میں جس طرح سے آپ بتا بتا رہا ہوں کہ آپ جو ہے ایک ورک فلو اتنا ڈیفائن کریں کہ بریج ڈیزائن میں ہم کیا کریں گے بریج ڈیزائن میں ہم انیالیس کریں گے اور سیول تری ڈی میں پھر ہم کیا کر سکتے اس کی جو دیجئے ہمارے لئے گریڈنگ میں ہلپ کرتا ہے اور ڈاکومنٹیشن میں ابھی ان پراورس کی یہ خوبی ہے کہ یہ ڈیزائن ویجولیزیشن ٹول ہے بہت آسانی سے میں یہاں پہ روڈ بنا سکتا ہوں بریج بنا سکتا ہوں لیکن اس کی ڈاکومنٹیشن میں نہیں کر سکتا تو ڈاکومنٹیشن کی لئے اگین آسانی سیول 3D اور سیول 3D میں میں اپنی جو انالیس ہے وہ کروں گا اور جو ویجولیزیشن ڈیزائن ویجولیزیشن ہم نے انفرورس میں کی ہے اس کو ڈاکومنٹس کے فارم میں کہ وہ سائٹ میں ایبلمنٹ ہو اور تو وہ میں سیول 3D میں کروں گا اور بریج میں انفرورس میں بنا سکتا ہوں ویجولیز کر سکتا ہوں سر 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 میں اس کی انالیس جو ہے میں انالیس کی کیا کروں گا کہ میں ایڈوانس بریج انالیس اس کو اس کو واپس میں لے جاؤں گا اور جو ڈیٹیرنگ ہے اس کے لئے میں اس سر سر یہ انفرورس لے ہم رسی سی وغیرہ کا کام کر سکتے سر بار بینڈنگ شی ڈول وغیرہ نہیں یہ نہیں کر سکتے ہم یہ ہم اگر آپ استعمال کرنا چاہ رہے تو اٹوکیڈ میں کر سکتے ہیں اٹوکیڈ میں اور اگر آپ بیم کے ورک فلو میں کام کرنا چاہ رہے تو پھر آپ ریوٹ یوز کرو گے بریج کو ہم ریوٹ میں لے جا سکتے ہیں وہا پہ ہم ڈیٹیلنگ کریں گے سکتے ہیں سکتے ہیں سیول 3D اور آپ آپ کا بڑا اچھا ماشاءاللہ سے آپ نے یہ ٹاپکس سلیکٹ کیا ہے کہ سیول 3D اور انفراورس اس کی کمبینیشن کس طرح ہوگی تو آپ آٹو ڈیسک یونیورسٹی میں چلے جائے تو وہاں سے بھی آپ بہت ایڈیا ہو جائے گا یا میں انجینئر لطیف یا جو ذرق ہے جو ارگنائزر سے اس کو میں ایک کلاس ان کا لنک بھی بیج دوں گا وہ گروپ میں اس کو پھر شیئر کر لے گا کس طرح سے ہم بریج کو آٹو ڈیسک ٹولز میں ایک بیم کے ورک فلو میں کس طرح ہم لے جا سکتے پھر وہ بڑی ایز بڑی 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 آٹو ڈیسک انویورسٹی کی اوکی سر ایسا 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 نو سر اچھا میں تو چاہ رہا تھا کہ میں اس انالیسز میں وہ بھی کر لوں ایک زیبرا کرسنگ ہو اور وہ بھی میں کر لوں تو انشاءاللہ پھر وہ نیکس کلاس میں کر لیں گے ابھی ٹائم ہمارے پاس ختم ہو گیا تو انشاءاللہ وہ پھر نیکس کلاس میں کر لیں گے اور ڈائنمو کی بھی جو ہے وہ ہم کر لیں گے کہ ایک 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 ہمارے یہ ہوگا کہ کس طرح سے ہم ایک بیلڈنگ کو ایک ٹاور کو ایک ٹویسٹنگ ٹاور کو کس طرح ہم ڈائنمو کی مدد سے ڈیزائن کریں گے اور اس کو پھر ریوٹ میں کس سرہ سے ایمپورٹ کریں گے تو یہ ہمارا ایک ٹاسک ہوگا اور یہ پیڈیسٹرین سیمیلیشن پھر میں انشاءاللہ سے جلدی جلدی وہاں پہ دوسری کلاس میں تیسری کلاس میں انشاءاللہ کر لنگا سو تینک یو ویر مچ فور ویر تائم اور ٹیک انشاءاللہ پہ تیسری کلاس میں ملتے ہیں 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 ملتے ہیں